بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پارڈ آف دا فیملی ہے وہ کتنا بریکٹ میں فیملی ہے اس بحث میں نہیں جانا چاہتا یہ پھڑ جائے گی زمین پھڑ جائے گی آسمان نیچے آ جائے گا عمران خان صاحب اپنی دو سو دفعہ یہ حکومت قربان کر دیں گے نہ ریکنسلیشن ہوگی نہ این آر ہوگا جو ان کو پتہ ہے جو مریم بار بار کہہ رہی ہے پکڑ کے دکھاؤ اس کو پتہ ہے اس کا کیس منطقی انجام پر اسے پکڑے جانا ہے اس کو پکڑے جائیں گی وہ یہ بھی آپ دیکھیں گے اور جن جن کے کیسز اس منطقی انجام تل جارہے ہیں ان سب کو جیلوں میں جانا ہے عمران خان ریکنسلیشن کی پالیسی کسی صورت کسی پریشر آپ ادریہ کو گالی دے آپ اندوستان کا بھیانی اللہ لائیں آپ فوج کو ریڈی کوئل کریں فوج کو پرا پلکے یہ کہانیاں فوج میں بنائیں فوج کی جوانوں پر بنائیں ان کی کنیپن کی کہانیاں بنائیں ہم ریکنسلیشن کسی صورت میں ہی کریں گے کتنا بھی پریشر اللہ صدی اللہ کے دکھائیں ہم ریکنسلیشن دوستی اگر یہ کام پیتی سال پہلے ہو چکا ہوتا سر کچل دیا گا ہوتا اگر ساپوں کا اس ٹائم پر یہ ڈراما نہیں ہوتا یہ روز کا جو ریکنسلیشن کا ڈراما ہے آئی جی سن کے اگواہ کے الزامات اور کیا سرائیوں کے حوالے سے اب کیوں سامنے آیا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عوام اور عداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بیانیاں نواز شریف نے لندن سے شروع کیا فیصل وارڈا نے الزام آئید کیا کہ عدلیہ اور عداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز کے شوہر محمد صفدر کی جانب سے مزار قائد کا تقدس پامال کرنے کے معاملے پر نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر آپس میں لڑ پڑے رہنما تحریک انصاف کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جیسے مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی یہ سب ظلفکار علی بھٹو یا بینظیر کے مزار پر ہوتا تو بلاول کیا کرتے اس سوال پر پی پی سینیٹر آجز دھامرا گصے میں آگئے اور ولید اقبال سے کہا کہ بکواس بند کرو کسی کو بلاول کے نانا سے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں وہ تو عوامی لیڈر تھے آجز دھامرا کی جانب سے بتتمیزی کیے جانے کے بعد ولید اقبال بھی گصے میں آگئے اور کہا کہ تم بکواس بند کرو تم سینیٹر ہو کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہو ولید اقبال نے گصے میں آ کر آجز دھامرا کو کہا کہ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہیں گلاس مار دوں گا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ایک اجازم کے مزار پر ایک نعرہ لگانے کے اوپر دروازہ دھوڑ دیا ہے وہ سمجھ نہیں آتی ان کے نانا کے مزار پر جا کے کوئی کرے یا ان کی امی کے مزار پر ماما کے جا کے کرے تو وہ دیکھتے ہیں کس طرح بھی اقت کریں گے فیڈوسر صاحب آپ کے پاس سکتے ہیں بکواس بند کریں آپ بلاول کے نانا پر بات نہیں کر سکتے ہیں جو موضوع افتا ہے ایک سکتے ہیں جبکہ نصیر مزارہ نے آجز دھامرہ پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ولید اقبال نے کسی قسم کی غلط بات نہیں کی تھی بلکہ مزاروں کی حرمت کا معاملہ اٹھایا تھا آپ نے بات کو سمجھے بھی نہ تحریک انصاف کے رہنما کے خلاف نامناسب لفاظ کا استعمال کیا اپنے ہی آئی جی کے اغوا کی جھوٹی خبر میڈیا میں چلائی دوسری طرح پلیس افسران پر پابندی آئید کر رکھی ہے کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ڈسپلین ریاکشن ہوگا اور نوکری سے فارق کر دیا جائیں گے ایسی صورت میں پلیس افسران کے پاس سوائے چھٹی پر جانے کے اور کوئی آپشن نہیں بچتی یہی ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر سندھ پلیس کے عالی افسران چھٹی پر جا رہے تھے آئی جی پلیس نے ذاتی طور پر آرمی چیف سے درخواست کی ہے کہ وہ اس جھٹی خبر کے خلاف کاروائی کریں جس کے بعد آرمی چیف نے کور کمانڈر کراچی کو انکوائری کا حکم دیا ہے بلاول زرداری نے کہا کہ جو کیپٹن سفدر اور مریم کے ساتھ ہوا میں شرمندہ ہوں میں تو کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا دوستو یہ لیول ہے ان سیاستدانوں کا کیپٹن سفدر اور مریم نواز نے مزار قائد پر جو کیا اس پر شرمندگی نہیں ہوئی یعنی جرم پر شرمندگی نہیں مجرم کو پکڑنے پر شرمندگی ہے یہ ہیں ایکس فورٹ کے گریجوئیٹ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کے بعد حامد میر نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کیپٹن سفدر پر مقدمہ قائم کرنے کے لیے پلیس پر دباؤ ڈالا گیا یہ نہیں بتایا کہ دباؤ کس نے ڈالا یہ پتہ کرنے کے لیے انہوں نے صبائی وزرہ کی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے کہ سندھ حکومت ان کی آئی جی ان کا پلیس ان کی انہیں کیا پتہ کہ ان کی پلیس نے گرفتاری کی گرفتاری ٹویٹ کیا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ٹویٹ دوبارہ کیا اور عدالت میں سفدر کی زمانت کی مخالفت کی شاجی معصوم ہیں ورنہ یہ کہنے کی بجائے استیفہ دے دیتے یا آئی جی فارق کر دیتے شاہد خاکانہ باسی کے اس بیان کہ جب انصاف نہ ملے وہ ملک نہیں چل سکتا اس پر جواب دیتے ہوئے ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا قبلہ کسی دن یہی کچھ مارڈل ٹاؤن جا کر بھی کہہ دیں جہاں آپ کے آقاؤں نے حاملہ خاتون سمیت چودہ مندے مار دئیے تھے کبھی یہ مظلوم یاد نہیں آئے کبھی انہیں انصاف دلانا یاد نہیں آیا یاد رہے کہ مریم نواز سزای آفتہ مجرم ہیں انہیں دوہزار اٹھارہ میں گرفتار کیا گیا تھا بعد از اب والدہ کے انتقال پر انہیں زمانت پر رہائی ملی تھی